السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں دیسیگی کی غزائیت اور اس کی فادیت کے حوالے سے بات کریں گے دیسیگی زمانے قدیم سے استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہمارے اباؤ جدہ دیسیگی کا ہی استعمال کرتے تھے اور وہ لوگ صحت کے لحاظ سے بھی کافی طاقتور اور دلکش نظر آتے تھے تب دیسیگی کی قیمت بھی بہت کم ہوا کرتی تھی لیکن آج کل کے زمانے میں دیسیگی کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے اور اس کے علاوہ خالص گی کا بھی فقدان ہے آج کل کے وقت میں پکنے والا دیسیگی فیدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے اس لئے دیسیگی استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اچھے سے اس کی تسلیح کر لیں آیا کہ یہ دیسیگی اصلی بھی ہے کہ نہیں اگر آپ خالص دودھ لے کر گھر میں ہی خود دیسیگی تیار کریں تو یہ آپ کے لئے فیدہ مند ہوگا اور آپ آسانی سے گھر میں دیسیگی بنا سکتے ہیں دیسیگی کے بیشمار فوائد ہیں جس میں دیسیگی کا استعمال چھوٹوں بچوں کے دانتوں کے نکلتے وقت کرنا چاہیے اس سے دانتر نکلتے بچوں کے دانت آسانی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دیسیگی میں موجود صحت بکش فیٹس پیٹ کو زیادہ دیر تک بننے کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ یہ نیند کو پورا کرنے جسمانی وزن میں کمی لانے اور کول سٹرول کی سطح کو بھی لیول پر رکھنے کے لئے بے حد مفید سمجھا جاتا ہے دیسیگی میں موجود ویٹامن اور مادنیات جسم میں جذب ہو کر ہماری جسم میں کوفت مدافعت کو بڑھاتے ہیں دیسیگی میں چربی پیٹ بننے کے ساتھ طویل وقت تک برقرار رکھتی ہے دیسیگی کھانا جلدی حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور نظام حضم کو بہتر بنانے میں اہم قدار ادا کرتا ہے دیسیگی میں ایسا فیٹی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو غزائی نالی کا ورم کم کرتا ہے دیسیگی میں ویٹامن اے کی بے جا مقدار شامل ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے لئے اہم ہوتا ہے ہمیں سے زیادہ تر لوگ کیمپیٹر یا موبائل پر کام کرنے میں وقت گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیکریمل گلینڈ یا جہاں ہمارے آنسو بنتے ہیں وہ صحیح طرح سے کام کرنا بند کر دیتا ہے یہی وجہ کہ آنکھوں میں روکھا سکاپان اور جلن جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اگر آپ کو آنکھوں سے مطلق کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اپنی خوراک میں دیسیگی کا استعمال لازمی کریں دیسیگی کو جلنے کے زہم یا سوجن وغیرہ کے لئے ایک قدرتی دوا کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے دیسیگی کیونکہ ورم میں کمی لانے کا کام سر انجام دیتا ہے اس لئے اسے جلن یا زہم کے متاثرہ حصے پر لگانے سے ایک مرہم کا کام کرتا ہے دیسیگی میں ویٹامن ڈی موجود ہوتا ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ کیلشم فاسفورس جذب ہو جاتا ہے جسم ان کی مقدار بڑھانے کے لئے ایک تو صبح کی تازہ ہوا میں چیل قدمی کریں دوسرا یہ ہے کہ دیسیگی کو اپنے خوراک میں شامل کرنے کی روٹین بنائیں اگر آپ قبض کے مسئلے سے دو چار ہیں تو دیسیگی اس مسئلے کے حال میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے سونے سے پہلے ایک یا دو چائے کی چمچ دیسیگی کو گرم دودھ میں ملا کر پی لینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے بچوں کے اکثر پیٹ سکت ہو جاتے ہیں بچوں کو دودھ ملا دیسیگی ملا کر دینے سے ان کے پیٹ کے مسائل ٹھیک ہونے لگتے ہیں دیسیگی کا طویل استعمال نہ صرف آپ کی جسم میں موجود چربی کو کم کرتا ہے بلکہ یہ پٹھوں کو بھی مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ہڑیوں اور جوڑوں میں درد کا شکار افراد کے لئے بھی محصر ہے زیادہ درجہ حرارت میں پکنے والے کھانے اگر دیسیگی میں پکائے جائیں تو ان میں پیدا ہونے والے موزر اجزاء صحت کی فکر کیے بغیر اپنے کھانوں میں ایک کمدہ زیکہ لاسکتے ہیں دیسیگی میں موجود قدرتی مادنیات دماغ کے خلیوں کو صحت بخشتا ہے اور یاداش کو تیز بناتا ہے انسان کا دماغ ساٹھ فیصد فیر سے مل کر بنتا ہے اور جس طرح کے فیر سے مل کر انسانی دماغ بنتا ہے وہ تمام فیر سے انسانی جسم میں خود سے نہیں بنا سکتا بلکہ وہ فیرز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں پہنچنے والی خوراک سے بنتے ہیں جیسے جیسے انسان کے عمر بڑھتی ہے انسانی دماغ کے فیرز سیلز بھی کم ہونے لگتے ہیں دیسیگی میں اومیگا تھری فیسی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو دماغ کو قوت دے کر صحت مند رکھتے ہیں دیسیگی کے استعمال سے خوشکی کو دور کیا جا سکتا ہے دیسیگی کو پگلا کر سر پر لگانے سے نہ صرف سر کی سر کی دور ہوتی ہے بلکہ بال بھی گنے لمبے اور خوبصورت ہونے لگتے ہیں دیسیگی زیابتیز ہونے کے عمل کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ انسولین اور بلیڈ گلوکوز کی صدق کو بھی لیول پر رکھتا ہے جو لوگ دیسیگی استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں ویٹامن سپلیمنٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ایک چمچ دیسیگی میں ویٹامن اے ہڈیوں جلد اور جسمانی دماغی نظام کو بہتر طریقے سے کام سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے دیسیگی ایسے اہم ایمینو اسٹ سے برپور ہوتا ہے جو کہ چربی اور فیٹ سیلز کو سکرنے میں مدد دیتا ہے جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کا جسم بہت تیزی سے چربی کٹھی کر رہا ہے تو اس دوران دیسیگی کا زیادہ استعمال آپ کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ کو اکثر سردی نزلہ زکام خانسی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر دیسیگی کے چند کطرے آپ کے لیے حیرت کا باعث بن سکتے ہیں تھوڑا سا دیسیگی گرم کریں پھر اس کے چند کطرے ناک کے اندر ڈال دیں اس طرح سے دیسیگی ناک کی رکاوٹ کو ختم کر کے سانس بحال کرنے میں مدد کرے گا اور یہ نزلے کی وجہ سے ہونے والے سردرد کو بھی دور کرنے میں اہم موانت ثابت ہوگا دیسیگی گلے کی سوجن کو ختم کرنے میں بھی موانت ثابت ہوتا ہے گلے کی سوجن کو دور کرنے کے لیے دیسیگی سے بنا ایک ریمڈی بنا لیں جس میں ایک چمچ دیسیگی میں ایک چمچ شہر ڈال کر اس میں ادرک کو شامل کریں پھر اس میں سے ایک چٹکی کالی میچ اور نمک شامل کریں پھر ایک گلاس پانی میں ایک امیزہ شامل کر کے اس پانی کو پی لیں دن میں روزانہ اس امیزے کو کم از کم ایک بار استعمال کریں اس سے صرف چند ہی دنوں میں گلے کی سوزش ختم ہو جائے گی دیسیگی بیٹر کیسٹ کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو یہ آنتوں کی دیواروں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے دیسیگی میں موجود ایسیڈ میں پیٹابلوزم اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے آپ کے روزانہ کی گزا میں دیسیگی کے استعمال میدے پر پڑے سوجن کو کم کرنے میں محمد ثابت ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ